آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریشیا یوکرین کا وار چل رہا ہے ریشیا یوکرین کنفلیکٹ تو اس پوزشن سے ایگزامینیشن میں کافی کوششن آنے کے چانسیز ہیں چلیے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کیا ہے یہ ریشیا یوکرین کرایسیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی تک جو 90,000 ٹروپس جو ہیں وہ ریشیا نے وہ لگا دیئے ہیں بارڈرز پہ پہلے تو یہ جو ریشیا اور یوکرین یہ کلچورل لنگویسٹک اور فیملیل لنکس ہیں یعنی ان کا کلچر جو ہے وہ سیم ہی ہے the shared heritage of the countries is an emotional issue یعنی یہ emotionally connected ہیں ایک دوسرے سے اور آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ ویسٹ یہی کرتا ہے divide and rule divide and rule کی policy میں ویسٹ believe کرتا ہے دو countries کو آپس میں لڑا کر کے وہاں کے جو resources ہوتے ہیں ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جو ہتھیار ہیں جو weapons ہیں وہ ان کو ان کی supply ان کی market ان کے لیے وہ سارے جو بھی ہیں جو بھی conflicts create کرواتا ہے تاکہ ان کی market بن جائے جو ہتھیار supply کر سکیں وہ زیادہ زیادہ اور پیسہ بنا سکیں تو یہاں پہ کاززیز of conflict جو ہیں ایک تو balance of power ٹھیک ہے جیسے کی اب وہ پتہ ہے کہ NATO ہے اور Soviet Union جو پہلے تھا تو پہلے cold war چل رہا تھا Russia اور US کے بیچ میں یعنی erstwhile Soviet Union تو ادھر تب US نے NATO ایک گروپ بنایا تھا alliance بنایا تھا اور اسی کے against Russia نے Warsaw Pact بنایا تھا پر 1990 1990 میں جب Russia Soviet Union جب break ہوا تو Warsaw Pact بھی break ہو گیا لیکن NATO جو تھا وہ تب بھی continue رکھا گیا مجھے لگتا ہے کہ کئی نہ NATO کو بھی break کر دینا چاہیی تھا اگر تو peace maintain رکھنا ہے کسی area میں تو NATO کا بھی کوئی کام نہیں تھا پھر پھر بھی western countries نے اپنا group بنا کے رکھا اپنا دب دبا بنانے کے لیے تو اس وجہ سے آج وہی problem جو ہے اسی وجہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے تو balance of power buffer zone for western countries اب Ukraine جو ہے وہ western European countries جو ہیں اور Russia کے بیچ میں buffer zone کا کام کرتا ہے تو وہ buffer zone کی طرح ہے اور Russia نہیں چاہتا ہے کہ وہاں پر آ کر America اپنے کہ اگر Ukraine NATO میں NATO میں چوائن ہو جاتا ہے تو پھر Russia کے لیے problem ہو جائے گی کیونکہ پھر US جو ہے وہ اپنے ہتھیار وغیرہ اپنی جو بھی military ہے وہ Russia کے border تک آ جائے گا اور ہو سکتا ہے in future اسے threat لگتی ہے Russia ہو سکتا ہے in future US جو ہے وہ اپنی aggrandize policy use کر کے Russia پہ attack کرے یا اسے economically dominate جاتی یہاں پہ Russia Russian interest ہے یہاں پہ Russia کے لیے کافی important ہے تو ابھی Ukraine میں protest دیکھے گئے ہیں تو یہ سب تو چلتا رہا پہلے invasion ہوا تھا کریمیا کا اس میں بھی Russia کا ہی اپنا interest تھا جو ہے NATO میں join ہونا چاہتا ہے تو بس اسی وجہ سے جو ہے سارا سارا جو ہے وہ پنگا create ہوا ہے تو باقی اب پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی کچھ دے رکھا ہے current situation دے رکھی ہے Russia is seeking assurances from the US that Ukraine will not be inducted into NATO تو Russia ki assurance چاہتا ہے US کہ کل کو Ukraine not to join کر لے اور پھر Russia کے لئے problem ہو چاہے Russia is keeping the tensions high at the Ukraine border in order to get sanctions relief and other concessions from the West India did not join the Western powers condemnation of Russia intervention in Crimea and capital low profile on the issue kreemia تو یہ سب تھا thank you